مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں جیسا کہ میں نے انٹروں میں ذکر کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں انس کو میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ میری عبادت کریں اور حضرت مجاہد کا فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لِيَابُدُونَ سے مراد ہے لِيَارِفُونِ تاکہ لوگوں کو میری معرفت حاصل ہو سکے تو سر یہ فرمائیے ہم میں سے عارف لوگ کون ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفانِ دین پروگرام میں معرفت کے حوالے سے خوبصورت سوال اس پر بڑا دل خوش ہوا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے آسان لفظ میں ایک بات تو یہ ہے کہ عارف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ہوتے ہیں اور دوسرا جیسے آپ نے ماشاء اللہ قرآن عظیم و شان کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِي اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اللہ اسے اسلام کا نور اطاف فرما دیتے ہیں اسلام کا نور کہاں آتا ہے اسلام کا نور انسان کے قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اور جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کا نور اطاف فرمائیں تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے وہ اللہ کا عارف بن جاتا ہے کیسے کہ جو روشنی جو نور اس کو ملا اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے یعنی اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی شرع صدر فرماتے ہیں شرع صدر وہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے اللہ اکبر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نور ملے گا سبحان اللہ ذہری طور پر انسان ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایک خاص روشنی خاص نور ملے گا اور جس کو ہم اپنی آسان زبان میں بولتے ہیں کہ اللہ کی خاص ذاتی تجلیات ٹھیک ہے اب جب جس بندے کو یہ نور یہ ذاتی تجلیات نصیب ہوں گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے صحیح اور جب عبادت وہی کرے گا جیسے آپ نے کہا نا کہ لیا عبودون کا ایک مطلب لیا عرفون کہ میری جو مجھے پہچانتے ہیں جی جی تو وہی عبادت کرے گا جس کو پہچان ہوگی جس کو پہچان ہی نہیں ہوگی وہ عبادت کیا کرے گا صحیح تو عبادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عارف ہونا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان رکھنا ضروری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پہچان رکھنے والے عارف لوگ ہوتے ہیں یہ خالی عارف نہیں ہوتے ان کے اندر ایک بڑی خاص صفت بھی ہوتی ہے وہ عاشق بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ مشہور جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ شیطان عالم بھی تھا عابد بھی تھا عارف بھی تھا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے کیا اپنے رب کو پہچانتا تھا لیکن عشق و محبت نہیں تھی یہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں یہ در حقیقت عاشق بھی ہوتے ہیں یہ خالی عارف نہیں ہوں گے اور یہ ایسے خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ انہی کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا جن کو نور حاصل ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اس پر استقامت اطاف فرمائی تو بڑے عجیب جملہ قرآن لے کے آیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کو رب کہنے پر یعنی اس نور کو حاصل کرنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے مفتی صاحب میں اگر ایسے سمجھوں کہ ایک شرط آپ نے فرمائی کہ ان کی شرط صدر ہوتی ہے اور دوسری نشانی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب استقامت بھی ہوتے ہیں صاحب استقامت گناہوں سے چھوٹ جاتے ہیں اللہ اکبر بالکل آپ نے صحیح فرمایا ان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں ان کے اندر نورانیت آ جاتی ہے پاکیزگی آ جاتی ہے پھر ایسے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے کیا انام ہے تتنزلوا علیہم الملائکت اللہ تخاف یہ بڑی خاص بات ہے پروفیسر صاحب کہ یہ انبیاء کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے یہ اولیاء کے بارے میں جو کہ عاشق ہیں جو کہ عارف ہیں جو کہ عابد ہیں بلکل اللہ کی پہچان رکھنے والے لوگ ان پر تتنزلوا علیہم الملائکت فرشتے ان پر نازل ہوں گے سبحان اللہ اللہ تخاف ولا تحزن واب شیعو بالجنت اللہ کن تم توعاتون ایسے بلکل ایسے اور پھر آگے پھر ان کے لئے جو دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہماری اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے ولی اولیاء نحن اولیاء فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ سبحان اللہ اور آخرت کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں کیوں؟ کہ آپ ہمیں پہچانتے ہو آپ ہم سے محبت کرتے ہو مفری صاحب یہ تو مقالمہ ہے کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں بلکل کہ ہم بھئی تمہارے یہاں پہ بھی دوست ہیں ہم اگلے جہان میں بھی تمہارے دوست ہوں گے اور تمہیں وہاں یہ یہ چیزیں ملیں گی یہ آر ایف کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ صاحب الہم بھی ہے صاحب الہم بھی ہے بلکل بہت سارے لوگ عمومی طور پر کہتے ہیں یہ الہم کیا چیز ہوتی ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں میں آسان ارفاظ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں آئیڈیاز آتے ہیں سائنس پڑھے لوگ یہی کہتے ہیں آئیڈیاز یہ آئیڈیا کیا چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے دل دماغ میں ایک چیز آتی ہے ٹھیک ہے اچھا سارے اس میں نا ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے یا تو وہ ہماری رہنمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے یا نفس کی طرف سے ہوتی ہے یا رحمان کی طرف سے جو یہ لوگ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں عارف لوگ ان کے دل میں نور ہوتا ہے اسلام کا نور ان کے سینوں میں آ گیا یہ اللہ کے مقرب خاص بندے بن گئے تو یہ ایسے سچے عارف بن جاتے ہیں کہ ان کو پھر ہر چیز فرشتے ان کو الہام دیتے ہیں فرشتے ان کو الہام دیتے ہیں بلکل اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاص طور پر رہنمائی ہوتی ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بندہ کسرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اللہ کی صرف کیا پی ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے اللہ کیسے بنتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ اولیاء کو یہی صفت نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی عمل ان سے غیر شریف نہیں ہوتا عمومی طور پر سارے عامال ان کے اللہ سبحانہ وتعالی کی مئیت حاصل ہو جاتی اللہ کی مئیت اور اللہ کی مرضی انہیں نصیب ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر ہم جاکنہ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدین السراط المستقی ہمارے اولیاء اللہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی کہ قرآن کا راستہ بس ہم قرآن پڑھ لیں بس حدیث پڑھ لیں ہم وہاں یہ نہیں کہا گیا قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ نہیں راستہ ان لوگوں کا سبحان اللہ جن پر آپ نے انام کیا جن پر اللہ انام کرتے ہیں تو انس میں سے وہ چار طبقے اس میں سے ایک صالحین کا طبقہ ہے جو روز اول سے لے کر روز آخر تک صالحین کا طبقہ رہے گا اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن عزیم الشان میں فرمایا یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معصوہ دیکین ان سچے لوگ یعنی جب تک قرآن رہے گا جب تک قرآن ہے اس وقت تک سچے لوگ بھی رہیں گے ورنہ قرآن کا قرآن کے آیت کا مفہوم اس کا جواب ہی نہیں ملتا بلکل ایسے تو اس لیے یہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں یہ اس دنیا میں خاص مخصوص اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان عارف لوگوں کو پہچانے اور ان کی صحبت افتیار بلکل ایسے یہ